بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے اس پوری ویڈیو میں اسرائیل فلسطین کا جو معاملہ اب تک جو اپ ڈیٹس ہیں اب تک جو معاملات چلنے ہیں مسلم امہ کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے یہ سارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا ہوں اس وقت اسرائیل بہت خطرناک کھیل کھیل ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں غزہ شہر کو خالی کرنے کے لیے الٹی میٹم اور اس میں کہا گیا کہ سیول آبادی خود نقصان کی ونہ ذمہ دار ہوگی یہ منصوبہ کیا ہے اور اس وقت میں اقوام متحدہ براہراس مدد کر رہی ہے اسرائیل میں جو ہلاکتیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہلاک ہونے والے جو خواتین اور بچوں کا حیرت انگیز طریقے سے کوئی ڈاٹا نہیں مل رہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ترکی کا دوسرا فوجی جہاز اس وقت پہنچ رہا ہے وہاں فلسطینی صدر محمود عباس کی ٹونی بلنکن سے اردن میں ملاقات اور مسلم دنیا میں آج جمعہ کا دن اور توفانی توفان اقصہ کے نام پر فلسطین کے نام پر پوری دنیا میں امت مسلمہ نکلائی لیکن پاکستان میں کیا واردات ہوئی یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں عرب امارات ایک طرف اپنے اڈے امریکہ کو دے رہا ہے جو کہ اسرائیل سے دور ہے لیکن ایران کے قریب ہے کیا نشانہ ایران ہے اسرائیل نے ابھی لبنان میں اور شام میں دو ائرپورٹ تباہ کیے یہ اصل معاملہ کس طرف جا رہا ہے امریکہ کی سیل ٹیم سکس اور ڈیلٹا فورس اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ غزہ میں آپریشن کے لئے تیار ہے یہ اپنے لوگوں کو ریسکیو کریں گی یہ معاملہ کیا ہے وار کونسل میں امریکی وزیر خارجہ انتھینی بلنکن بھی بیٹھا ہوا تھا اور اسرائیلی آرمی چیف کا یہ اعتراف کہ ہم واقعی دفاع چیلنج ہمیں ناکام ہوئے غزہ میں اکتر فلسطینی خاندانوں کے عراقین کی ہلاکت کا ڈاٹا بھی عوامی ریکارڈ سے غائب ہے یہ نسل کشی کا سلسلہ ہے اور القاسم برگیڈ کے ابو عبیدہ نے توفان الکسہ آپریشن کی تمام تفصیلات بتا دیں کہ یہ کس طرح کیا کہاں سے کیا اور آگے معلومات اس کی کیا ہیں سب سے پہلے اسرائیلی کہ یہ منصوبہ آپ کو پتا ہے جسے نسل کشی کہاں جا رہا ہے غزہ کی عبادی کو جنوب میں دھکھیلنے سے یہ دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کرنا چاہتے ہیں زمینی راستہ کوئی رابطہ نہ رہے پھر الگ طلب جنوبی غزہ کو ایک کنٹرول کرنا نسل کشی کو ان کے لئے بڑا آسان ہوگا یہ پوری واردات بھی یہی ہے اور پوری دنیا میں اس کی تشویش بھی یہی ہے اقوام متحدہ مدد کر رہی ہیں انہوں نے اقوام متحدہ سے جو ہی کہاں انہوں نے فوراں کہا جی نکلو یہاں سے ایران ترکی لبنان شام عراق یہ اپنی پروکسیز کو بھی تیار کر رہے ہیں اور معاملہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایران پر بھی یہ جنگ مسلط ہوگی لبنان شام تو پہلے سے حملے ہو چکے ہیں ایران پر بھی یہ جنگ عرب ممالک سے شروع ہوں گی اور وہ بھی ایک ملک عرب امارات ہے عرب امارات آپ کو بتایا ابراہم اکوڈ مادے میں اسرائیل کے ساتھ شریک ہے اور ابھی والسٹریٹ جنرل کی جو رپورٹر نے بات کی اس کی خبر نے کہ امریکہ کا ایٹین حملہ آور جہازوں کا دستہ عرب امارات پہنچ چکا ہے اور یہ عرب امارات دیکھیں اسرائیل کے کسی نزدیک نہیں آتا وہ ایران کے نزدیک آتا ہے اور حقیقت یہی ہے امریکہ اسرائیل کو بچانے ضرور ہے لیکن اس کا نشانہ ایران ہوگا اور وہ عرب امارات میں بیٹھ کر ایران کو روکنے کی کوشش کریں گے بظاہر اسرائیل فلسطین کا معاملہ ہے لیکن یہ معاملہ یہ بہت بڑی جنگ بند سکتی ہے یہ دیکھیں امریکی سینیٹر کا لنزی نے کہا تھا کہ یہ مذہبی بنیادوں پر لڑی جانے والی جنگ ہے تو کھلالی بھی کھل کر سامنے آئیں گے اسی طرح ان کی طرف سے ابو القاسم برگیٹ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بھی توفان اکسہ آپریشن کی تفصیلات بتائیں جن پر 3500 راکٹ اور 1948 سے جو علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے وہاں ایک ہزار راکٹ مارے گئے آپریشن کے لئے انہوں نے بتایا کہ تین ہزار جنگجو تھے اور پندرہ سو سٹینڈ بائی پر لوگ موجود تھے امدادی کاروائیوں کے لئے اور دوسرا ان کی جو اصل سٹرنٹھ ہے وہ غزہ میں جو اگر زمینی راستے سے اسرائیلی فوج گزری تو پھر یہ انہیں بڑا ٹاف ٹائم دیں گے بزاری جنگ نے لگتا ہے یہ جیت چکے اور کہنے ہمارے قیدی ساتھی پر رشان نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی اسرائیل کے اتنے ہی قیدی ہیں ہم بعد میں جب ایکسچینج ہوگے تو قیدیوں کو تبادلہ کرا کے ہم آپ کو واپس لے آئیں گے اور اب دنیا اس جنگ کو روکنا چاہتی اور روکنا بھی چاہیے محمد بن سلمان پیوٹن کے ساتھ بڑی اہم بات چیت دوبارہ فرانس کے ساتھ جرمنی کے ساتھ اور ابھی ترکی کے صدر طیب اردگان کی طرف سے دو بحری بیڑے جو ہے وہ ترکی نے فلسطین کی مدد کے لیے اور یہ پہلا ملک ہے جو دو بحری بیڑے مصر سے بات چیت کر کے بھیج رہے ہیں امدادی بیڑے ہیں یہ لڑائی کے لئے ہیں اردن کی صورتحال یہ ہے جو کہ عوام جو ہے وہ فلسطین کے بارڈر کی طرف جانا چاہتی ہے اردن میں لوگ اس وقت نکلے ہو جگہ جگہ ظاہری جکتیتی کے لیے اسی طرح لبنانی عوام بھی اسرائیل کے بارڈر پہ کھڑی ہے عراق میں لاکھوں لوگ نکلے اسلیہ اٹھا گئے اور ترکی سے بہت زیادہ ردعمل کی طوقتی عوام تو موجود ہے فلسطین کے لیے لیکن دیکھیں اس وقت سیچویشن کیا ہے کہ عوام ان تمام ممالک میں دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں ایک طرف ہے حکمران ایک طرف ہے ان کی اپنی فوجیں انہیں روک رہی ہیں نہیں جانے دے ایک تو یورپ کی ناراضگی کا ڈار بھی ہے کسی کو امریکہ کی ناراضگی کا ڈار ہے اب دیکھیں عوامان میں اگر آپ وہ ریلی دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھولی جائیں اتنی دنیا امت مسلمان ایون بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے دنیا عراق میں لوگ بندوکے اٹھائی یہ غزہ کے لیے نکلنے چاہتے ہیں لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کے سڑکوں چرہوں پر بغیر کسی مسئلک بغیر کسی مذہب کے پرامن ہونا چاہیے ہمارا تو یہ ہے بزدہ اقصہ کے لیکن درد ہے سب کا سوائب پاکستان کے انیس جماعتوں کے پاس کارکوں نے کٹھے نہیں ہو رہے اور ایک جماعت تحریک انصاف جو فلسطین کے نام پر اور ویسے بھی جماعت کے پاس کارکوں نے انہیں یہ کٹھے نہیں ہونے دی رہے ظلم کی انتہا فلسطین کے نام پر بھی اتجاج نہیں کرنے کیونکہ اسرائیل کو خوش کرنا ہے اب تیہ بردگان مدد تو ضرور کر رہا ہے لوگوں کی سطح قوت زیادہ ہیں امدادی جہاز نہیں لوگ کہتے ہیں بہری بیڑے بھیجیں لیکن یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں ترکی امدادی جہاز جہاز تین اور بھی بھیج رہا ہے مصر اور رافعہ بارڈر کے قریب سے وہاں سے اور ابھی دیکھیں ترکی کے سابق وزیراعظم احمد دعوت اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کے نوجوان سنکو پر نکل رہے ہیں جذباتی ہو رہے ہیں سارے اس نے کہا یہ قبلہ اول کے لیے بیت المقدس کے لیے جو لوگ لڑڑے ان کو سلام پیش کرنا چاہتی ہیں یہ مسئلہ فلسطین کا نہیں یہ امت مسلمہ کا ہے پہلے بھی بات کی اس نے اور میں اچھا ہران ہندوستان میں میں بڑا ہران ہوں وائش آف امریکہ نے جو خبر لگائی فلسطینی ریاست کیا میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہندوستان حمایت کر رہا ہے یہ معاملہ مجھے بھی نہیں سمجھ جائے ابھی تک یقین کریں ابھی دو دن پہلے امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور ہندوستان انہوں نے مل کر اسرائیل کے ساتھ اظہار یک جہتی کی اس میں موڈی کی فون کال بھی تھی عرب ممالک چاہتے ہیں جنگ ختم ہو باقی دنیا چاہتے ہیں نہ ختم ہو عبادی پر بمباری کی جائے آرمی چیف اسرائیل کا تسلیم کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے چیلنج میں ناکام ہیں اتنی بڑی فورس رکھنے کے وقت بھر نکلے ادھر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی جا کرے ہیں اب شمالی اسرائیل میں وہاں پیٹریوٹ میزائل ایک غلطی سے لیبنان میں جا غلطی سے کہتے ہیں جی ایکٹیویٹ ہو گیا وہاں ایسی غلطی ہے جنگ کے دوران بہت بڑی غلطیاں بنتی ہیں اور ابھی جنگی اعتبار سے دیکھیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں ابھی اسرائیل کی میٹنگ میں امریکہ کا جو سیکریٹ سٹیٹ انتنی بلنکن وہ بھی بیٹھا ہوا تھا بڑی حیران کل بات ہے وار میٹنگز میں وہ آرمی چیف ہرزی ہلوی کہہ رہا تھا کہ ہم نے شام میں بشار الاسد کو چیلنج کر دی ہے اور ہم ایک خودمختار ملک ہم نے دکھانا چاہتے ہیں اسی لئے ہم نے دو ائرپورٹ تباہ کی ہیں ایک شام میں ایک لیبنان میں چھے ہزار بم اسرائیل نے غزہ پہ مار دی ہیں اب تک شہری عبادی پہ اچھا یہ نہ سمجھے کہ اسرائیل میں بڑی تباہی مچ ہوئی ہے انسانی جان دیکھیں دونوں طرف ہے وہ اس وقت پیس رہی ہے لبنان فلسطین اور شام جنگجووں کے ہاتھوں میں یہ دیکھیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی قبر کھوڑ رہے ہیں گڑا بنا رہے ہیں تو اس میں خود ہی اکیلے ان کو گرہیں گے سارے گرہیں گے اس میں امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ لبنانی سرحد پر حزباللہ جو ابھی تک ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہوئی حزباللہ کھل کے نہیں سامنے آرہی ان کا ابھی تک اوفیشل بیان نہیں آرہا وہ ابھی تک فلسطین کی اسکری تنظیموں کو جو پہلے تین میں نہ تھے تیرہ میں تھے آج اس قابل ہو چکی ہیں کہ اتنا بڑا آپریشن کر گئے تو انہی کو استعمال کر رہے ہیں ابھی تک وہ سامنے نہیں آرہے ہیں اور امریکہ اپنی ڈلٹا فورس آپ کو پتا ہے جو سیل ٹیم سکس ہے اسی لئے تیار کر کے بیٹھا ہوئے اس کی دیکھیں بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے شہریوں کی تعداد کسی وقت پتا نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہاں کتنے لوگ قید میں موجود ہیں 20 لوگ یہ کنفرم کر چکے ہیں جس وقت فلسطین کی حماس وغیرہ کی قید میں ہیں باقی ان لوگوں کا کوئی پتا نہیں اور دیکھیں جو جوائنٹس سپیشل آپریشن سسٹم انہوں نے بنایا ہے پینٹاگون سے ڈریکٹ جڑا ہوا ہے ان کی میٹنگز دیکھیں اس میں آپ کو براہراست جو بائیڈن کملا ہیریس پوری ٹیم براہراست وہاں بنجمن نیتن یاہو اور ان کے سیچویشن روم سے جڑی ہوئے ہیں تو یہ لوگ مکمل طور پر کنیکٹڈ ہیں ایک ایک چیز کے ایک ایک لمحے کا اس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تو انہوں نے پورا اپنا طرح سے میکنسہ بنایا ہے لیکن یاد رکھیں اسرائیل میں جو رہنے والے لوگ ہیں یہودی یہ بڑی تعداد میں دنیا کے باقی ممالک میں بھی رہتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو پتہ شفٹ ہونے کے بعد ان کے بچے پر واپس بھی جاتے ہیں ان کا دوری شہریت بھی ہوتی اس لئے امریکہ ہو برطانیہ ہو اسٹریلیا ہو دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہے بلکل اسی طرح عرب دنیا کا بھی ہے یہ حال لیبنان کے لوگ فلسطین کے لوگ یہ ہر جگہ موجود ہیں پھر یہ اپنے ممالک میں وہاں دوری شہریت رکھتے ہیں اپنے ملک میں آتے جاتے ہیں تو اس وقت جو اوورسیز جسرہ پاکستانی ہے ہر اوورسیز پاکستانی کو توانے نہیں دیتے پاکستان واپس لگے اس مارکے میں جو لوگ کام آ رہے ہیں یہ فلان ملک امریکہ کے ہیں فلان یورپ کے ہیں فلان اس ملک کے ہیں تو اس حساب سے نے پتہ چلے کہ ان ممالک کی براہراست جنگ میں شمولیت ہے اور اگر آپ میڈیا کو دیکھیں میڈیا کے جو حالات ہیں وہ پاکستانی میڈیا جس طرح عمران خان کا نام دینے تھا اس وقت ان کے میڈیا پہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی فلسطین کی حوایت میں ابھی مکڈاللز دیکھیں اسرائیل کی فوج کو مفت برگر دینے کو تیار ہے واضح طور پر کہہ رہے ہیں یہ فریق بنے ہوئے ہیں کہ آپ یہ در کے فریق ہیں اور باقی اس طرف کے فریق ہیں ان کی طاقت زیادہ ہے شک کا فائدہ دیکھ کہ آپ اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ اس جنگ میں فریق نہ بنیں پھر مکڈاللز کو چاہیے ان لوگوں کو برگر دے جو بے گھر ہو چکے فلسطینی ہو چاہے اسرائیلی ہو سب کی مدد بلا تفریق اسی طرح تمام عرب ممالک کو دیکھیں انسانی جان انسانی خون نہ فلسطینی نہ اسرائیلی ہے سب ایک جیسے وہ بدوق باروت نہیں دیکھتی مذہب وہ نہیں دیکھتی آپ کس خطے سے ہیں تو یہاں ایک طرف امید کرتے ہیں کہ باقی دنیا کھڑی ہو کر تماشا دیکھیں تماشا تو ہم دیکھتے نہیں مسلمان ساری زندگی افغانستان تباہ کرتے رہے دیکھتے رہے عراق کو تباہ کیا ہم دیکھتے رہے شام لیبیا یمن دیکھتے رہے ہم جنگ بندی کی کوشش تک نہیں کرتے ہم لوگ تو ان تمام ممالکہ کیا مہاتیر محمد کا بیان دیکھیں اس نے کہا ستر سالوں سے جو نسل کشی ہو رہی ہے نوملود بچوں کو مار رہے ہیں دوہرہ میار مغرب کا بھی اور دنیا کا بھی انسان جو بھی قتل ہے وہ قتل ہے زیادتی ہے انسانی جان کی دونوں طرف سے قیمتی جانے ہیں مذہب مسئلہ کو چھوڑ دیں آپ لیکن یہ پارٹیاں بن جاتے ہیں کچھ اس طرف چلے جاتے ہیں ترکی نے دیکھے جو امدادی سامان بھیجا اس میں عدویات ہیں بیٹریہ ہیں یہ تمام چیزیں فلسطین کو بھیجیں لیکن ترکی ماضی میں اسرائیل کو بھی بھیجتا رہا یہ یاد رکھیں تو میرے خیال میں سب سے پہلے دیکھیں اس جنگ کو بند ہونا چاہیے یہاں صورت میں جنگ بندی ہو تاکہ غزہ کے فلسطینیوں کی جان بچے اور اسرائیلیوں کی بھی جان بچے تمام ممالک اس میں کردار کریں اب ہمارے نمبر ون ہر ہمارے نمبر ون کیا ہے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اچھا قطر کے اس میں بڑا اہم کردار ہے غزہ کی مہا پاور پلانٹ انہوں نے لگایا تھا قطر نے سرکاری ملازمین کی تنخوائیں تک دیتے رہی لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال کے دیتے رہی چھ سال ایک عرب ڈالر کی امداد بھی حماس کو قطر نے دی اور مزے کی آپ کو بتاؤں اسرائیل نے دلوائی اس وقت اسرائیل کا جو ملٹری چیف تھا یوسی کوون اس نے جنیبی کمانڈ کے ملٹری چیف جو اب ان کا آرمی چیف ہے ان کے ساتھ مل کے قطر نے ایران کی اس وقت حمایت میں فلسطینی گروپوں کی حمایت میں اچھے تعلقات بنا نہیں کوشش کی قطر ان کی ماضی میں جس طرح امریکہ افغانستان کی سولہ مہینے مذاکرات کی ڈیل کی تو ابھی یہاں پہ بھی قطر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے کس طرح ان کی بات چیت ہو جائے معاملات بیتر ہو جائے پاور ہے ان سب ممالک کے پاس اسلامی ممالک یہ آج اپنی گیس پیٹرول بند کر دیں بارگننگ چپ ان کے پاس لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں بھی وہی چکر ہے جو تحریک انصاف کا ہو رہا ہے پاکستان میں جس طرح ادھر بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ اس وقت فلسطین کے اور تحریک انصاف بھی مجھے صورتحال بلکل ایک جسی لگتی ہے اسی لئے شاید فلسطین کے ابھی رہنماء نے رعوف حسن سے ملاقات میں عمران خان کو وہ تصمیح بھیجی کہ جیل میں یہ پڑھیں اور یاد کریں آپ کے ہمارے مظالمے ایک جیسے ہیں اللہ ان پر رحم کریں اپنا سپن اور انہیں عقل دے یہ جنگ بند کریں اور نہ فتنہ فساد مچائیں اگلی ویڈے میں مزید انشاءاللہ تفصیلات آپ کے سامنے لاؤں گا اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ